مولا یا صلی و صلی و صلی دائیمن نابادا وآلہ وسلم کی بیست کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے چالیس برس کا عرصہ خاموشی سے گزارا ہے ان لوگوں کے درمیان کے جو یقینا ایک عرب کا معاشرہ جو جاہلیت کا معاشرہ کہلاتا ہے اس معاشرے میں آپ نے ایک عام فرد کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے کوئی اعلان نہیں کیا لیکن سب سے بڑی چیز جس کا تمام تاریخوں نے اعتراف کیا کہ عرب کے اس معاشرے میں بھی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارہ کرتے تھے یہ آپ کے کردار کا کمال تھا کہ اس جاہلیت کے معاشرے میں بھی جہاں پہ اخلاقی اقدار کی کوئی حیثیت اور احبیت نہیں تھی آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا چالیس برس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلان نبوت کیا اور علم آگہی کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس سے آج تک انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس روشنی سے اپنے قلب کو منور کر رہا ہے یقیناً وہ ایک روشنی کا منارہ ہے وہ ایک روشنی کا استیارہ ہے وہ روشنی باتتے ہیں لیکن ہر کوئی اس روشنی سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہی روشنی وصول کر سکتا ہے آج جو ہمیں بیسط ہے اور ہم سرکار کی بیسط کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھیں اور اس گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنی ریاضتوں کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کریں اور اس مقام پر لے کے آئیں جہاں ہمارا ظرف مزید بڑھ جائے اور ہم اس روشنی سے مزید استفادہ کر سکے کہ ہمیں دنیا میں حق کی راہ مزید واضح دکھائی دینے لگے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکے آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی واجب الہترام شخصیات میں ان کا بہت شکر گزار کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں سس ٹی وی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں ہمارے بہت ہی واجب الہترام نہایت مدلل گفتگو کرنے والی شخصیت میرے اور آپ کی جانے پہچانے میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین شبیر الحسن تاہری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم ورحمت اللہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ان کے ساتھ ہی ایک اور جانیمانی شخصیت جو سچ ٹی وی کا حصہ ہیں بہت عرصے سے اور آپ ناظرین ان کو دیکھتے رہتے ہیں انتہائی نفیس شخصیت ہیں اس میں باو مسمع ہیں اور حکیم بھی ہیں حکمت سے پرگو فرگو کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار کہ وہ تشریف لائے جناب پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے ایک اور جانا پہچانا نام ہمارے حرد لزیز بہت خوبصورت آواز کے مالے بہت عقیدت سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں جناب سمی اللہ حسینی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں ہی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ آج موضوع گفتگو تاریخ کی مناسبت سے جو میں بحثت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے حوالے سے گفتگو ہے تو بینہ کسی تاخیر کے سب سے پہلے حضرت مولانا شبیر اللہ سن تاہری ساتھ کے خدمت میں پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس میں اعلان نبوت فرماتے ہیں جبکہ ہم بھی دیکھتے ہیں حضرت آدم خلقت کے وقت نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے دیکھا کہ قرآن نے گواہی دی کہ انی عبداللہ تانی الکتاب وجعلنی نبیہ وہ گہوارے میں اعلان نبوت کر رہے ہیں جب دنیا میں آئے ہیں تو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم چالیس برس تک خاموش رہتے ہیں اور پھر اعلان نبوت کرتے ہیں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے بلکل سوال تو بنتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کی ابتدائی سانسوں سے اپنی نبوت کو ظاہر فرماتے ہیں تو وہ ہستی اور وہ شخصیت جو ان نبیوں کے لئے بھی نبی کے درجہ رکھتی ہے یعنی سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رسول عاظم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو صرف نہ یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سوالات نبیوں میں سے ایک نبی ہیں بلکہ وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں وہ نبی الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں سلطان الانبیاء ہیں اور خدا مند عالم نے جس طرح ہر نبی کی امت کے لئے یہ لازم قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرے اور نبی کی نبوت کا قلمہ پڑھے اس طرح ان تمام انبیاء کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سرکار مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا قلمہ پڑھیں بلکہ تو ہر نبی کی جو امت ہے وہ اپنی امت کے نبی ہیں لیکن یہ سارے نبی سرکار دو عالم کے امتی ہیں سبحان اللہ سرکار دو جہاں جو ہیں وہ تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں اور ان کے سردار ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ ان کے سردار ہیں بلکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ سرکار دو عالم کی وجہ سے ہی ہیں بلکہ پوری کائنات سرکار دو عالم کی وجہ سے ہیں اور وہ حدیث قدسی کے جو تمام مسلمان مصالق کی کتب حدیث میں موجود ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ میرے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق ہی کو پیدا نہ کرتا یعنی کہ میں کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا تو یعنی مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس وقت جو بھی پروردگار عالم نے خلق دیا زمین، زمان، آسمان، چمن، بار بہر، خوشکتار، حجر، شجر، دریا، سمندر، خیدر، سکندر عرض، سما، ہوا، فضا، داشت، سہرہ، بہتے ہوئے دریا دریاؤں میں موجوں کی روانی، بادلوں سے برستا ہوا پانی یہ آسمان کا شامیانہ یہ فلک پہ ستاروں کی سجاوٹ یہ چاند میں چاند نہیں یہ سورج کی روشنی یہ دن کا اجالہ یہ رات کا تاریخ پردہ یہ شام و سہار یہ لیل و نہار یہ شب و روز یہ جمدات، نبتات، ہیوانات موجودات، مخلوقات اور یہ ساری کی ساری کائنات جو پروردگار عالم نے خلق دی ہے یہ سرکار دو عالم سرکار دو جہان کی وجہ سے خلق دی ہے تو اس بات میں کا تو یعنی یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پروردگار عالم نے انہیں چالیس برس کی عمر میں نبی بنایا ہے بلکہ ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے اور تمام نبیوں کو نبی بنا کر بھیجنے سے پہلے ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ سرکار دو عالم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں تو حضرت عاظم سے ہم تو یوں ایمان رکھتے ہیں اور یوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عاظم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء پروردگار عالم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ کر دنیا میں آتے رہے ہیں پروردگار عالم نے انہیں ان کا سرکار دو جہاں سرکار رسول عاظم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے پھر سوال تو بنتا ہے کہ جب امتی اپنی زندگی کی ابتدائی سانسوں سے اپنے نبوت کا اظہار فرماتے ہیں تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سلطان انبیاء ہیں انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کے اظہار میں اور اعلان میں اتنی تاخیر کیوں کی ہے یہ سر الہی ہے یہ حکمت الہی ہے ویسے تو یہ راز اس کو صدر صد تو خدا کی ذات جانتی ہے کہ پروردگار عالم نے چالیس برس تک کیوں اعلان کروانے میں تاخیر کی لیکن بظاہر اہل علم حضرات اپنی تحقیق کی روشنی میں جو کچھ سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ شروع کی تھی دین ایک ہی ہے ایک بات واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے نبی یہ سوالاک بھیجے ہیں تقریباً سوالاک نبی بھیجے ہیں مگر دین ایک ہی بھیجا ہے سبحان اللہ دین سوالاک نہیں ہے سارے نبی اللہ کا ایک ہی دین ہے سبحان اللہ کہ جسے لوگوں تک اور کائنات انسانیت تک پہنچانے کے لیے معمور ہوئے تمام انبیاء تو وہ دین کی البتہ دین کی ساری تعریمات کو چونکہ ایک دم دنیا میں نہیں آنا تھا تدریجہ نہ آنا تھا انسانی معاشرہ ذہنی اعتبار سے فکری اعتبار سے عقلی اعتبار سے جس طرح اس کی استعداد بڑھتی رہی جتنی اس کی قابلیت بڑھتی رہی اس اس طرح کی کلاس بنتی رہی اور انسانی معاشرے نے کہ میں جس طرح جس لیول کی کلاس تھی اس طرح کا پروردگار عالم مولم بھیجتا رہا تمام انبیاء مولم انسانیت ہیں ظاہر ہے کہ نرسری کلاس پڑھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ آلہ تعلیم یافتہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میٹرک پاس بھی پڑھا سکتا ہے اور ہوتا ہے ڈاکٹریٹ کی کلاسیں لینے والا اور ہوتا ہے تو انسانی معاشرے کی جیسی جیسی کلاس بنتی رہی اور لگتی رہی ویسا ویسا ٹیچر آتا رہا اور جب عالمی یہ عالمی انسانی یونیورسٹی اس کے چانسلر کو بھیجنا تھا اور اپنے دین کی تمام تر تعریبات کو جب تکمیل کے مراحل تک پہنچانا تھا تو اسے بھیجا جس کی پہلی وحی میں یوں کہا علم الانسانم عالم یا علم علم کے ساتھ بھیجا ہے یعنی پہلی وحی سے ہی پروردگار نے بتا دیا کہ آنے والی شخصیت وہ ہے جس جو قلم کو علم کا ذریعہ قرار دے گی اور ہم نے اسے وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا کا کوئی اور انسان نہیں جانتا ہے علم لے کر آیا ہے یعنی پہلی وحی میں اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب وربک الاکرم اللذی علم بالقلم تو پڑھئے آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے پڑھئے اقراب اسم ربک اللذی خلق کہ جس نے پیدا کیا وہ پروردگار کے جس نے پیدا کیا اور جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا آپ پڑھئے اس رب کے نام سے جو سب سے زیادہ صاحب کرم ہے اور جس نے قلم کو علم کا ذریعہ قرار دیا وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَعْلَمْ يَعْلَمْ اور جس نے انسان کو وہ کچھ دیا اور وہ کچھ سکھایا اور وہ علم دیا کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا تو اس کا مصداق رسول آزم ہے اور یہ پہلی وحی ہے اس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ سرکار دو جہاں جو آئے تو اس میں بہت ساری مسئلہ آتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ تی الہی یہ تھی کہ پروردگار یہ چاہتا تھا کہ زبانی اعلان سے پہلے خاموش سیرت کا مظاہرہ ہو اور جس کام کو زبان سے کروانا ہے پہلے اسے سیرت اور کردار سے کروائے جائے سرکار دو جہاں جو ہیں وہ چالیس برس تک اپنا کردار پیش کرتے رہے ہیں سبحان اللہ جی بہت خوبصورت بات مولانا شبیر علیہ السلام طاہری صاحب نے ارشاد فرما دی اور ایک ابتدائیہ مقدمہ آج کیس گفتگو کا تیار ہو گیا اور اسی سے میں بات کو مفتی صاحب کی طرف لے جاؤں گا مفتی نواب نفیس قادی صاحب ہمارے در بیان موجود جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے سنا کہ ایک اعلان سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے یقینا آپ اس معاشرے کے مطالق بھی کچھ فرمائیے گا کہ جس معاشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا یہ سوال بھی میں قبلہ کی گفتگو صحیح اخذ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کے جو اپنی جہالت میں بھی اس منزل پہ تھے جو جاہلیت کی یعنی جہالت سے بھی آگے کی ایک سوپرلیٹیو ڈگری جاہلیت اس معاشرے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ارشاد فرمائیے گا کہ اس معاشرے میں پیغمبر اکرم کا آنا لوگوں آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے یعنی ان چالیس سالوں تک اور پھر جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا تو اس کے بعد لوگوں کا کیا طریقہ کار ہو گیا ایک سوال میں بس اضافی جملہ حضرت پروفیسر قرار حسین صاحب آلاللہ مقامہو کا میں ضرور پیش کروں وہ فرماتے ہیں کہ یہ چالیس برس بلکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک کسان زمین کو پہلے ہموار کرتا ہے اس میں بیج بونے کے لیے تو پیغمبر اکرم کی حیات چالیس برس کی ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ذہنوں کی زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں ایمان کا بیج بویا جا سکتا ہے کیا اشارت فرمائیں گے آپ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا ہر وہ شئے جو اپنی اصل پر ہے وہ عدل ہے اور اصل سے ہٹا لو وہ ظلم پہلی بات دیگئے دوسری بات یہ کہ ہم یہ پہلے مانا سنگے کہ بیوست کیا ہے کب تے شروع کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مرحلیں تین مرحلیں میں جو سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت ہے تخلیق جو ہے اس کا نہ ہم جشن منا رہے نہ ہم جان رہے لیکن اتنا آحادیث سے جان رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر انسانی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا نا چرنتے نا پرن نا شجر نا حجر نا جن نا بشتر بلکل بشتر کوئی بھی نہیں تھا نا اللہ نا قلام یعنی اس کی کہیں پر بھی مثال نہیں تھی کہ کسا رہا ہوگا اور کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا ایک میں بننے والا تھا وہ قادر تھا میں اس کی خدرت بنا وہ رہیم تھا میں اس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا میں اس کی عظمت بنا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تو مرحلہ یہ ہو گیا دوسرے میں کیا ہوا جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو عالمِ ارہوان میں سب انسان ہیں پڑے ہوئے جب اللہ کو گھیجنا ہوتا ہے وہ اس وقت پھر بندہ آ جاتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا اس وقت بھی رسول تھا جب آدم جسے مٹی اور پانی کے درمیان میان سے درمیان اس کا مطلب کی ہوا تخلیقِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قبل ہوئی جب وہ اللہ کی قدرت تھی اور رسول اللہ بننے والے صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بات کی ہوگی دوسری بات ہے کہ پھر ملاج شریف ہو گئی پیدائش کے دوسرا مرحلہ ہے اب تیسرا مرحلہ آ رہا ہے جس پر ہم لوگ آج گفتگو کر رہے ہیں بے ست تو بے ست کے معنی ہوتے ہیں بھیجنا اللہ تعالیٰ نے بھیجنا اس کا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انسانیت سے سکتی بلکتی کشت و خون سے بھرپور تمام حالات تھے جہالت کی اس کی انتہا تھی مافیا موجود تھا ہر شخص کہلی جے کہ جنگل کا ایک قانون تھا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیس سکتی بلکتی انسانیت پر تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْنَمِينَ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر رسول ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا عام نبیوں کی طرح نہیں ہے ہم نے نہیں بھیجا عام نبیوں کی طرح آپ کو اللہ کی رحمت ہے کائنات کے لیے پوری عالم کے لیے کائنات جو جس جس شئے پر اللہ کی مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اس سب کے لیے رحمت رسول اللہ بے شک ایک بات ہی یہ ہوگئی تو بھیجا اب بھیجا کسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود سبہان اللہ سبہان اللہ اللہ نے بھیجا نا وما ارساللہ کا مولانا وما ارساللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین بھیجا اسی کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن کی آبیاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے لوگوں کے ایمان کو پختا کرنے بھیجا جا رہا ہے بے انتہا بگڑا ہوا ماحول ہے جو اللہ کی تصور بھی نہیں رکھ رہا ہے وہ تو بتوں کو پوجھ رہا ہے ستاروں کو پوجھ رہا ہے چاند کو پوجھ رہا ہے سورت کو پوجھ رہا ہے دیار جار سب کو پوجھ رہا ہے تو وہاں پر سے کوئی تصوری نہیں اس ذہن کو بنانا جس صرف عزبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبہان اللہ یہ سرکار دو عالم کا قدم پاک کا صدقہ تھا جو اتنے لوگ درست ہوتے گئے بنتے گئے اور ایمان لاتے گئے لائے کچھ لوگ لائے بچارے کچھ لوگ ایمان لاکے بھی کچھ رہے تو وہاں اس کا چاہ کیا جائے گا ایک ایمان یہ ہے کہ بن دیکھے خدا کو دیکھ رہا ہے اور بول رہا ہے اور ایک کہیے کہ ایمان یہ ہے کہ دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں تو اب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبت کی مکمل نشاندہی کرتی ہیں چالیس سال کی نینت شاقہ کہ جس میں بیٹھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اللہ کی قلیہ عبادت کریں اور جبریل ایمین آیا کہیں اقرآ تو سرکار فرماتے ہیں ما انا بخارین میں نہیں پڑتا یہ میں بخاری شریف کا نوٹ کر رہا ہوں نقل کر رہا ہوں ما انا بخارین میں نہیں پڑتا یہ نہیں کہہ رہا ہے میں جاہل ہوں اللہ اکبر میں تو پوری کائنات کا علم ہوں شبلی نے لکھ دیا کہ میں انپڑ ہوں اب انگازہ آپ یہاں لگائیے کہ انپڑ لکھ جا سیرت نبی کے اندر اب بتائیے آپ کہ جب وہ قرآن مجید فرقان حمید جو گہوارہ ہے بیسک ہے مزدر ہے علوم کا تین لاکھ نو ہزار آٹھ سو علوم قرآن مجید سے نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کی تحقیق ہے سبحان اللہ تو جس پر نازل ہو رہا ہے جس قلب مصطفیٰ پر بتائیہ تو وہ کیسے بے علم ہوگا وہ کیسے بے علم ہوگا تو وہ تو سب کو جانتا ہے نا بزرسل خان صاحب بریل بھی کہتے ہیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اور دیکھیں کیا اچھی بات ہو گئی اور بات بھی شیر پہ آ گئی کہ تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا واہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو یقینا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرب کے اس معاشرے میں آنا کہ جو معاشرہ جہالت کا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگوں کو انسانیت کا نہیں پتا اس معاشرے میں پیغمبر آتے ہیں اور اس خدا کو یعنی پہشنواتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں جس کو وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے اور یہ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگ اندیکھے خدا پر ایمان لے کے آتے ہیں یہ دیکھ کر کہ جس کا بندہ اتنا باکعمال ہے اس کا خالد کتنا باکعمال ہوگا اسی بات پر میں ملتمس ہوں جناب سمی اللہ حسینی صاحب سے انتہائی واجب ہوتا اکرام کہ بارگاہ رسالت میں کوئی نا خوبصورت سی نظران عقیدت پر شکر سبحانہ سلی اللہ محمد سلی اللہ شفیئنا سلی اللہ محمد مولایا صلی اللہ وآلہ وسلم دائی من نابادا علا حبیبکا خیر خلک کل ہیمی مولایا صلی اللہ وآلہ وسلم دائی من نابادا علا حبیب بیکا خیر خلک کل ہیمی محمد سید کونین وآس خالین محمد سید سید کونین وآس خالین وآلہ وسلم دائی من نابادا علا حبیبکا خیر خلک کل ہیمی یا ربیب مصطفی بلد مقاسدنا یا ربیب مصطفی بلد مقاسدنا وغفر لنا ماما دایا واسی الکرم مولایا صلی وسلم دائی من نابادا علا حبیب بیکا خیر خلک کل ہیمی مولایا صلی وسلم دائی من نابادا علا حبیبکا خیر خلک کل ہیمی مولایا صلی واسی الکرم دائی من نابادا ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام نظرانہِ عقیدت میں ہوں آپ کا مزوان سید عمران بہدی گفتگو ہو رہی ہے جو میں بیست کے حوالے سے پیغمبر کرم رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاسدِ بیست اور وہ تمام حالات و واقعات جس میں پیغمبر کی بیست ہوئی اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے اور آج ہمیں سرکار کی بیست سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے عقیدت کا اظہار اپنی جگہ محبت کا اظہار اپنی جگہ واجب لیکن ہمیں اپنے کردار سے کس طرح منور ہونا چاہیے اس روشنی سے یہ تمام بات اصل میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور اسی روشنی کی تلاش میں اس کے کچھ گوشوں کی تلاش میں آج ہم مفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں مولانا شبیر علیہ وسلم طائدی صاحب کے بلاو کعبہ جیسے کہ آپ ارشاد فرمائے رہے ہیں پہلی وہی ہے پیغمبر پر اقرع بسم رب اللہ سے خلق یقینا پہلی وہی یہی ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا مفتی صاحب نے بھی اس کی خوبصورت پر ذہات کر دی کہ یہ پڑھ جو ہے اور اس پر جو روایت اس کے کیا مانی ہے اسی سے میں متصل کر دیتا ہوں سورہ جمعہ کی اس آیت کو جس میں بے ست کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک جو مقاصد بیسد قرآن نے ہمیں بیان کیے اس میں تلاوت آیات تذکیہ نفس تعلیم کتاب اور تعلیم حکبر یہ چار باتیں ہیں کہ جن کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا اقرع اور اس کے ساتھ سورہ جمعہ کیا ہے کیا رشاد فرمائے بہترین ہر سوال کی طرح یہ سوال بھی آپ کا بہت خوبصورت ہے اور چونکہ بیسد کے حوالے سے یہ پروگرام ہے آپ کے سوال پر میں آتا ہوں اور جس طرح کہ بیسد کے سب سے پہلے کہ بیسد کے اپنے معاینی اور مفہوم کو جانا جائے بیسد کا اپنا معنی اور مفہوم کیا ہے بلکل درست فرمایا قادری صاحب نے قبلہ نے کہ بیسد کا مقصد بھیجنا ہے ویسے عمومی طور پر بیسد سے مراد مسلمانوں میں دو نظریہ ہیں ایک مختصر طبقہ اہل اسلام کا مسلمانوں کا یہ وہ ہے کہ جس نے بیسد سے مراد یہ لی ہے کہ وہ لمحات وہ اوقات وہ دن کہ جب پیغمبر اگرامی کو اللہ نے نبی بنایا یا نبوت و رسالت ان کے کاندھوں پر یہ ذمہ داریاں ڈالی نبوت و رسالت کی اور وہ نبی بنائے گئے لیکن اہل اسلام کی مسلمانوں کی اکثریت بیسد کے بلکل درست مفہوم کو سمجھی ہے عالم اسلام کے شیعہ سنی مسلمانوں کی اکثریت بیسد کا بلکل درست اور صحیح مفہوم سمجھتی اور وہ یہ ہے کہ بیسد سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر عاظم جو کام اب تک خاموش سیرت کے ساتھ کر رہے تھے مشیعت الہی کا تقاضی یہ ہوا کہ اب اس کام کو اظہار زبان سے کیا جائے یعنی اپنی زبان کے ساتھ اس کا اظہار کیا جائے اب تک وہ کردار سے ہو رہا تھا اب وہ کام زبان سے بھی کیا جائے اور اب یعنی یوں کہ اعلان تولہ ہو جائے اس منصب کا کہ جو اب تک مخفی تھا منصب تو ان کے پاس موجود ہے یعنی نبی تو وہ ہمیشہ سے ہیں کن تو نبی ہیں و آدم و بین علماء و تین آدم و آبو گر کے درمیان تھے کہ جب وہ نبی تھے اور اس پر آیات اور آحادیث کے امبار ہیں کہ وہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے انہی کو خلق کیا اور وہ جب سے ہیں تب سے نبی ہیں کبھی بھی نبوت اور رسالت کے بغیر نہیں رہے ہیں تو بیشت کا مطلب یہ کہ یعنی وہ وقت جب آ گیا کہ جب اللہ نے چاہا کہ یہ اپنی رسالت اور اپنی نبوت کو ظاہر کریں اور اس کا اعلان فرمائے بے شک اب پیغمبر اکرم کی بیشت یہ اللہ کا کتنا بڑا حسان ہے سبحان اللہ حالانکہ پروردگار عالم منعمِ عاظم ہے اور محسنِ عاظم ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو نعمتیں دینے والا اللہ ہے زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کو زندگی دینے والا سانسیں دینے والا وجود دینے والا رزق دینے والا لباس و خوراک دینے والا رہائش دینے والا پوشاک دینے والا اجداد دینے والا اولاد دینے والا احباب دینے والا بسارت بصیرت سماعت عاقل نت گویائی ہر چیز عطا کرنے والا پروردگار عالم ہے اللہ نے بڑے بڑے احسان کی ہیں لیکن اس محسن عاظم نے اتنی نعمتیں دیکھیں اتنے احسانات فرمائے اور مسلسل ہر لمحے کے ساتھ ہم تو درگ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زندگی کی ایک احسان کے ساتھ خدا بندی علم کس قدر بے شمار احسانات ایک ایک بندے پر کر رہا لیکن وہ پروردگار عالم اگر کوئی احسان جت لاتا ہے تو ہم نے قرآن مجید میں دیکھا کہ ایک ہی احسان ہے جس کو اس نے اللہ ہونے کے باوجود جت لائے اور بتایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین عاثبہ اصفیہم رسولم من انفس ہیں کہ بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا ہے مومنین پر کہ اس نے رسول کو مبوس کیا ان میں یعنی اپنے پیغمبر کو سلطان انبیاء کو مومنین میں مبوس برسالت کرنا ان کی بیسط ان کو بھیجنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور سورہ جمعہ جس طرح کہ آپ نے سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آیت یہاں پر بھی بیسط اور سورہ صف میں یوں کہا اب دیکھیں یہ ارسلہ کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے ارسلہ یو رسول ارسال تو بالکل واضح باب ہے کہ ارسال کا معنی بھیجنا ہوتا ہے اس سے تو بچہ بچہ جانتا ہے تو پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بھیجا ہے رسول رسول بنایا نہیں ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب خلافت دی ہے جب منصب دیا ہے تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ انی جائلون فیل ارد خلیفہ اس کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یا حضرت ابراہیم سے امتحان لیا وائز ابتلا ابراہیم عرب بہو بے کلمات ان فاتمہنہ قال انی جائلو کا لنہ سے امامہ تو وہاں پر بھی انی جائلو کا لنہ سے امامہ کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں یا حضرت دعود کی دفعہ کہا کہ یا دعود و انہا جعلنا کا خلیفہ تنفیل عرض ہے کہ اے دعود ہم آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں تو یہاں باپ دوسرا ہے جائلو کا باپ ہے جو بنانے کے معنی میں آتا ہے قرار دینے کے معنی میں آتا ہے یہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ارسلہ بنایا نہیں ہے بھیجا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو حدا کے ساتھ و دین الحق اور دین حق کے ساتھ یعنی اس نے جب سے بھیجا ہے بھیجا ہی رسول ہے رسول بنایا نہیں ہے رسول بھیجا ہے تو بیست کا یہ معنی و مفہوم واضح ہو جانے کے بعد چونکہ رسول گرامی نے نبوت کے اظہار اور نبوت کے اعلان سے پہلے کچھ کلمیں لوگوں سے پڑھوا لیے تھے اتنا واضح رہے کہ پیغمبر گرامی جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں رسول اکرم کی بیست سے پہلے دور تھا کہ جس دور کے انسان اور خصوصاً عرب اور مکہ کا معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا ظلم کے اندھیروں میں غرب تھا اور وہاں اخلاق آداب اور علم اور تہذیب کوئی چیزیں نہیں تھیں معاشرے کے اندر بگاڑ بہت تھا فساد بہت تھا خرابیاں بہت تھیں یعنی صداقہ تمانت دیانت عدالت شجاعت یہ تمام اخلاقی قدریں ان کا کہیں کوئی تصور نہیں تھا بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا تہذیب کا تو یہ عالم ہے کہ بغیر لباس کے کامے کا تواف شروع کر دیا جاتا تھا یعنی اس طرح تہذیب کا جنادہ نکالا جا رہا تھا اس معاشرے کے اندر پیغمبر گنامی اپنا کردار پیش کر رہے تھے اور اعلان نبوت ابھی نہیں کیا تھا لیکن مکہ کے لوگ ان کے کردار کا کلمہ پڑ رہے تھے ان کی صداقت کا کلمہ پڑ رہے تھے ان کی شرافت کا کلمہ پڑ رہے تھے ان کی امانت اور ان کی دیانت کا کلمہ پڑ رہے تھے یعنی اعلان نبوت سے پہلے پیغمبر اس معاشرے میں اپنی صداقت کا اپنی شرافت کا اپنی شجاعت کا اپنی عدالت کا اپنی رحمدلی کا کلمہ پڑھوا چکے تھے کردار کا کلمہ پڑھوا چکے تھے لوگ انہیں صادق مان چکے تھے امین مان چکے تھے رعوف مان چکے تھے رشید مان چکے تھے خلیق مان چکے تھے محسن اور مہربان انسان مان چکے تھے ملانسار مان چکے تھے ان تمام چیزوں کو ہر ایک نے تسلیم کر لیا تھا ان کے کردار کا کلمہ ہر کوئی پڑھ رہا تھا جس وقت وہ نبوت اور رسالت کو ظاہر کر رہے تھے اب جب انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے تو اس اعلان کے بھی تین مرحلے ہیں تقریباً چالیس ورس کی عمر میں چونکہ آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے یہ ایک کوہ حرا ہے یعنی مکہ کے شمال مشرق میں اور اس کی چوٹی پر ایک غار واقع ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے تو آپ تنہائی کے اوقات وہاں گزارتے تھے اور وہاں تنہائی میں غار کے اندر عبادت کیا کرتے تھے مسلمان جاتے ہیں جب حج عمرے پہ تو اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں رسول اکرم چالیس چالیس دن سال میں چالیس دن کے لیے یا بعض روایت کے مطابق تیس دن کے لیے الگ ہو جائے کرتے تھے اور دن اور رات وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے تقریباً چالیس برس کے قریب جب عمر پہنچی میں مختصد وقت ہم ہے کہ جب عمر چالیس برس کے قریب پہنچی ہے تو یہ آیات آتی ہیں ان آیات کے بعد ان آیات کو وہ جناب خزیزت القبرہ اور جناب امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں اور مولا متقیان سرکار علی علیہ السلام کہ جن کی پرورش خود جن کی تاریم و تربیت خود رسول اکرم نے کی تھی اور وہ کل ایمان ہے اور امیر المؤمنین ہے انہوں نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا جس طرح پیغمبر نے اپنی نبوت کو ظاہر فرمایا علی نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا اور جناب خدیزت القبرہ نے میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اگرامی کی نبوت و رسالت اور ان کی صداقت کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ سب سے پہلے ان کے گھر کے افراد انہیں نبی مانتے ہیں کہ جب وہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں تو ان کی شادی کو پندرہ سال گزر چکے ہیں ایک بیوی تو دن رات ساتھ رہتی ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں جانتا جتنا بیوی جانتی ہے اور عقیدے پر کمپرومائز کوئی نہیں کیا کرتا اب دن رات ساتھ رہنے والی بیوی وہ چیزیں جنہیں عام پبلک نہیں دیکھتی اور نہیں جانتی بیویوں نہ جانتی ہے اب بیوی فوری طور پر اگر کلمہ پڑھے تو میں سمجھتا ہوں ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کی زوجہ نے ان کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھا اور پھر جنابی امیر و مومنین جن کو پالا انہوں نے اور جو دن و رات ان کے ساتھ رہتے تھے اور خود سرکار علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اس طرح ان کے ساتھ رہتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کر ایسے ہی چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کر چلتا ہے ایسا بچہ کے جن کو انہوں نے اپنی گودھ میں پالا ہے وہ فوری طور پر ان کی نبوت و رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے کافر دنیا کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے اور پھر زید بن حرسہ کے جن کو انہوں نے پالا تھا وہ ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں پہلی فرصت میں ہی تو اس کے تین مرحلیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں بیان کروں گا دوسرے مرحلے میں دعوت زولہ شیرہ ہے تیسرے مرحلے میں ان کا کوہش صفحہ پر جانا ہے اور پھر اعلان کرنا ہے یہ جب آپ پوچھیں گے میں بیان کروں گا میں بڑی جلدی سے مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا اور مفتی صاحب سے میں یہ سوال پوچھنے چاہوں گا کہ یہ حالات اور واقعات جو مولانا نے بتائے ہیں وہ تو یقیناً ہیں میں چاہوں گا کہ ان واقعات کو تھوڑا آپ بیان فرما دیجئے اور مولانا کی جانب باپس آئیں گے تو پھر مولانا سے پوچھ لیں گے لیکن تھوڑا سا آپ بتائیے کہ کیا واقعہ ایکزیکلی کیا ہوا کہ جب سرکار نے اعلان بیسط کیا اعلان بیسط سننے کے بعد لوگوں کا رییکشن کیا آیا اور پھر جیسا کہ مولانا نے کہا کہ وہ جو معاشرہ تھا انتہائی تحزید سے آرید معاشرہ تھا اور پیغمبر کا مقصد لوگوں کو محضب بنانا ہے آج بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں کے درمیان تحزید کی بڑی کمی ہے آج بھی جو میں بیسط ہے آج ہم پیغمبر کی سیرت سے کیا پیغام لے سکتے ہیں ہم عقیدت کا اظہار محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن آج کون کون سی وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہمیں کہیں نہ کہیں درست کرنے کی ضرورت ہے کچھ نشاندائی پر نائے لیکن امدیاء ورسل آتے ہی اس لیے ہے کہ وہ بھٹکتی بھی عقل کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں بے شک جو اس کا عقل ہے وہ بھٹکتی ہے وہ بھٹکی بھی رہتی ہے اچھا وہ اس جگہ پر جس جگہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس وقت ایک بہت بڑا مافیا تھا جو مسلمان تھا ہی نہیں دور دور اس کا نام و نشان نہیں اللہ کی حکمت حکمت پر ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں تھا اب وہاں پر ان کا مفاد کل ہو رہا تھا مر رہا تھا کیونکہ وہ سب مافیا کے لوگ تھے تمام کہہ لیجئے ناجائز کمائیاں کرتے تھے وہ تو اس کا جو ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے یعنی جنگل کا قائدہ قانون تھا جس کو چاہاں لوٹی لیا جس کو چاہاں مار دیا جس کو چاہاں جو بھی کر دیا وہ سارا کی سارا اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں جرامی کو چالیس سال کے بعد اعلان کروانا سب سے پہلے تو لوگ اپنا ذہن صاف کر لیں کلیر کر لیں کہ اگر کوئی دنیا میں عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ ولی ہو جائے گا نبی نہیں ہو سکتا سبان اللہ سبان اللہ یہ ذہن سے نکال دے آدمی اب یہ سب میساق کے دن جب تمام ارواح کو جمع کر کے محدثین فرماتے ہیں تمام ارواح کو جمع کر کے اللہ نے اعلان فرمایا علاستو بربکم کہ میں تمہارا رب ہوں ساری ارواح خاموش ہیں کہتے ہیں ایک ان ارواح میں ایک روح ایسی تھی جو کہنے لگی کہا اس نے کہ قالو بلا اور وہ روح پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو سرکار دو عالم نے سب کی تصدیق فرمائی اور سب نے رسول اللہ کا ملاد پڑا سارے مبشیر تھے بشارت دے رہتے کہ اب آئے گا اپنی نبی اس کے اپنی امت کو کہ ہمارے بعد اگر ان نبی کا تمہیں اس کا کہہ لیجئے کہ موقع مل جائے وہ نبی کا زمانہ مل جائے تو ان کی اس شریعت میں داخل ہو جائے بلکل بلکل اب آ جائیے حکمت حملی اللہ تبارکت اللہ تو حکیم اعلیٰ تلاحق بلکل اس کو معلوم ہے کہ بچپن میں اعلان کروانا لوگ کہتے ہیں بچہ ہے نا بول رہا ہے کوئی توجہ ہی نہ دیتا جوانی میں کروانا بچپنہ ایک حکمت دوسری جوانی میں تو جوانی کا زہم ہوتا ہے آہ وہ ہوتا ہے آدمی کہا گا یاری فیرون بنوانا جوانی کا زہم ہوتا ہے اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا لیکن جب ایک ٹھہر ٹھہر ٹھراؤ والی عمر ہے چالیس سال ہم 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 جو آدمی کہتا ہے اس وقت سوز سبچتے کہتا ہے جذبات میں نہیں بیٹا سبحان اللہ ہوش میں کہتا ہے جوش میں نہیں کہتا یہ کردار اللہ ببارک و تعالیٰ خود دکھانا تھا ایک ایک یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اور امانت پر غیر مومن نہیں مسلمان نہیں غیر بھی کہتے تھے کہ ہاں آپ صادق ہے امین ہیں کھڑو کے پوچھ رہے بولو تمہیں یقین ہے کہ آپ جو کہتے ہو صحیح ہے آپ صادق ہے امین ہیں لیکن آپ کا ہم لائے و دین اسی لیے نہیں مانیں گے کہ اس کے یہ ہمارے آباؤ و اجداد کے دین پر جس میں ہم قائم ہیں اس میں ہمیں فائدہ ہے روایت پرستی جو ان لوگ کیا کرتے تھے ہم اس کو کیوں چھوڑے اور پھر مفات پرستی بھی ہے مفات پرستی بھی اس کے اندر ساری چیزیں ہیں لہٰذا وہ کیا تھے وہ تھے انسانیت رہبر وہ رہبر انسانیت تھے وہ مظہر انسانیت تھے وہ پیکر انسانیت تھے وہ تذبر انسانیت تھے وہ تفکر انسانیت تھے وہ تشیر انسانیت تھے وہ تفسیر انسانیت تھے وہ افطار انسانیت تھے وہ گفتار انسانیت تھے وہ رفتار انسانیت تھے سبحان اللہ سبحان اللہ مالانا کتنا خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان پرما دیا اور وقت جو ہے وہ بالکل میرے پاس مختصر رہ گیا آپ جلدی سے بہت جلدی سے وہ جو واقعہ تھا بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ بیان فرمائیے گا اور مجھے یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ ہم آج کی اس مبارک ساتھ سے کیا پیغام لیتے ہیں بہت خوبصورت سوال آپ کا حکمت جس طرح انہوں نے بیان فرمائی اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ پیغمبر گرامی نے جو چالیس برس کی عمر میں اعلان کیا تو نبی تو وہ ہمیشہ سے تھے اعلان میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی اس میں کئی حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پیغمبر کو اپنی نبوت اور رسالت کا اس وقت اعلان کرنا تھا کہ جب کوئی ان کی نبوت اور رسالت کا گواہی دینے والا بھی موجود ہے تو پیغمبر اپنے گواہ کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے اور وہ دعا بعد میں قرآن مجید کے سینے میں بھی آگئی سورہ بنی اسرائیل میں کھل ربی آدخلنی مدخلہ صدقی واخرجنی مخرج صدق واجع علم اللہ دن کا سلطانہ نصیر واجع علم اللہ دن کا سلطانہ نصیر پروردگارہ میرے لیے قرار دے اپنے ہاں سے ایک طاقتور نصیر ایک مددگار مجھے عطا فرما نصیر عطا فرما چونکہ پیغمبر نصیر مانگ رہے تھے تو وہ نصیر کون ہے وہ دعوت زلاشیرہ میں واضح ہوا جب وانزر اشیرتک الاقربین کی آیت آئی تو تین سال جب انہوں نے نبوت کا اعلان کے بعد تین سال میں چالیس لوگ مسلمان ہوئے اب آیت آئی وانزر اشیرتک الاقربین تو اپنے قبیلے کے چالیس افراد کو بلایا حضرت ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کے دسترخان پر دعوت کی کھانا کھلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور وہاں پر انہیں نصیر کی ضرورت تھی اور ابو طالب ہی کے فردن جو جنابی امیر المومنین ہے وہ کھڑے ہوئے اس وقت ان کے عمر دس برس تھی یعنی نصیر جو مانگ رہے تھے مانگا کیونکہ ملہ دن کا اس سے تھا اس لئے اس نے بھیجا بھی اپنے ہی گھر میں کعبات اللہ میں تشریف لیا اس وقت پیغمبر اکرم کے عمر تیس برس تھی اب گواہ بھی کم از کم دس برس کا تو ہو جائے تاکہ مجمع میں گواہ ہی دے سکے کیونکہ اس کے علاوہ دعوت ذلاشیرہ میں جب پیغمبر نے کہا ہے تم میں کوئی میری تصدیق کرے تو کوئی کھڑا نہیں ہوا اور ابو لہب نے مجمع کو مومنین نے دی اور سورہ راعت کی اس آیت کو اپنا عملی مصداق ملا کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ کہ کافر کہتے ہیں کہ تُو رسول نہیں ہے تو ان سے کہہ دے کہ میری نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے کہ اللہ کافی اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو وہاں اللہ اور علی دونوں کو شہید کہا گیا ہے اور یہاں علی نصیر بن کر آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جناب وقت کم رہ جاتا ہے مولانا بس اختتامی پیغام کوئی انعیت فرمائی امت مسلمہ اور اس کے بعد پوری دنیا کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت تک یا آ رہے ہیں یا پیدا ہو رہے ہیں کیا ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بلکل سب امتی ہیں بس فرق چاہے مسلمان جو ہے وہ اس کا کہلی یہ کہ اہل اجابت ہے اور غیر مسلم جو ہے وہ اہل دعوت ہے سبحان اللہ لہٰذا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کے چرین پرین شجر ہجر جن و بشر سب کے لئے رحمت رحمت ہیں ٹھیک ہے رسول اللہ کی اس کا رحمت تو جب رحمت ہے تو سب کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوہ حسنہ اور اخلاق کریمانہ کو مانے تو آج یہ قوم اس قدر پریشان نہیں ہوگی اس قدر کریجے کہ نہیں ڈرے گی موت اس سے تمام اس کا حضن و ملال اس کو نہیں ہوگا کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا ایک ایک پہلو وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی پر چلنا ہے اور اسی لئے ہم تمام نبی اور تمام امتی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے سرکار عالم کی رحمت کے مستحق ہیں رحمت کو چاہیے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کا اصول ہے منطقہ کہ سب سے پہلے موتاج ہی لے آتا ہے اور پھر موتاج ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ آپ کا حضرت مولانا چبیرل حسن طائری صاحب مفتی نواب نفیس قادری صاحب آپ کا سمی اللہ حضانی بھائی آپ کا شکریہ بے اختتامی کلام آپ سے سنیں گے اور پیغام دے دیا رحمت اللہ علمین کا ذکر ہے دعا کے یہ کلمات ضرور حدیہ کروں گا اور اسی دعا پر آج کی یہ گفتگو تمام ہوگی کہ پروردگار رحمت اللہ علمین کے صدقے میں عالمین پر اپنی رحمت فرما اور جس پریشانی کا شکار اور جس وبا کا شکار اس وقت پوری دنیا ہے پالنے والے ساری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما اور سرکار کی بارگاہ میں صرف ایک شیر اور اس کے بعد سمی بھائی جو ہیں وہ یقینا نظران عقیدت پیش کریں گے کہ خلق وہ نور نہ ہوتا تو کہاں ہم ہوتے خلق وہ نور نہ ہوتا تو کہاں ہم ہوتے کیا وجود اپنا کہ موجود نہ آدم ہوتے اپنے مزوان سید عمران مہدی نقوی کو جازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل کے کا نام میرے حضور کہے دل کے کا نام دل کے کا نام میرے حضور کہے دل کے کا نام میرے حضور کہے جلوہ خانہ میرے حضور کہے جلوہ خانہ جن پہ اتری آیا ہے تتہیر جن پہ اتری آیا ہے تتہیر وہ گھر آنا میرے حضور کا ہے وہ گھر آنا میرے حضور کا ہے دل کے کا نام ایک پل میں ہزار والم میں ایک پل میں ہزار والم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے دل کے کا نام زکر شامل نماز میں خالدی خالدی زکر شامل نماز میں خالدی پنجے گانا میرے حضور کا ہے پنجے گانا میرے حضور کا ہے دل کے کا نام میرے حضور کا ہے جلوہ خانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانا نماز میں